سٹارٹ کرتے ہیں جلدی حضرت گائیٹنگ کے چپٹر سپٹی فائیو کو انٹرڈوکری پیارگراف پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سنسری فرمیشن مختلف لیوز میں انٹیگریٹ ہو رہی ہوتی ہے جیسے اگر سپائنل کارڈ کے لیوز پر انٹیگریٹ ہو تو سمپل مصر ریفلیسز ہو جائیں گے اگر برین سٹیم کے لیوز پر انٹیگریٹ ہو تو اس کی ویسے کامپلیکیٹی ریسپانسز ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر سریبر ہمیں انٹیگریٹ ہو رہی ہو تو اس کی ویسے موسٹ کامپلیکیٹیٹ مسل سکن مومنٹس ہو جاتی ہیں اس کے لیوز دیکھیں جائیں تو سپائنل کارڈ کے اندر مختلف سرکٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ سپیشل کام کرواتے ہیں برین سے صرف ایک کمانڈ آتی ہے کہ بھئی واکنگ کروا دو اس کے حساب سے سوچتا ہے کہ لیفٹ ٹانگ کے فلانے مسل کو اکسائیڈ کرنی تھی ہے فلانے کو انیبیٹ یہ پورے سرکٹس سپائنل کارڈ کے اندر بنے ہوئی ہوتے ہیں برین کا کام سمپلی ایک انیلیٹیکل یا کمانڈ سنگل بھیڈنا ہوتا ہے آگے سپائنل کارڈ سے جو سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم سوڑا سرکٹس کو دیکھیں جو بھی سنسری انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ڈورسل روٹ سے یا سنسری روٹ سے سپائنل کارڈ کے گری میٹر میں آتی ہے سنسری انفرمیشن آتی ہے وہ دو پارٹ پر ڈیوائیڈ ہوتی ہے نمبر ایک یا تو وہ ڈریکٹ انٹیر موٹر نیرانز پر لگ جائے گی جو کہہ سکتے ہو انٹیر موٹر نیرانز پر پہنچیں گی یا ڈریکٹ انٹیر موٹر نیرانز پر پہنچیں گی اور یا پھر وہ سپائنل کارڈ میں اوپر اور نیچے کی طرف ٹریول کرنا شروع کر جاتے ہیں جیسے کہ اب یہ دیکھتے ہیں یہ سپائنل کارڈ ڈراؤ کی ہوئی ہے تو اس میں جو بھی بلکہ ایسے تو اس میں جو بھی سینسری انفرمیشن آ رہی ہے یہ بہت اوپر والے سیگمنٹس میں اور بہت نیچے والے سیگمنٹس میں بھی ٹریول کر سکتی ہے تو دو جیس کے دیفنیشن ہے یا تو یہ انٹیر موٹر نیرانز یا انٹیر موٹر نیرانز پر لگ دیں گی اور یا پھر یہ اوپر اور نیچے کے طرف ٹریول کرنا شروع کر دیں گی اچھا جی یہ سینسری نیرانز کے نیکھا لیا تو سائز جو هتے ہوا باقی آم کی لازم کافی بڑے بڑی ہوتے ہیں دو طرح ہوتے ہیں دور پر ایک ہوتے ہیں alpha motor दूची条 sucks ہوتے ہیں Rivers Election ٹھوڑے موٹے موٹے ہوتا ہن نے ایک اس کو ifa جیتنے لوڈے کا سپلائے ہوتے ہیں ایک اس کو سپلائے کر رہا ہوتے ہیں ان سبح وقت دوئی طرح ہوتے ہیں جو کہ تدا مجھے چولکے ہیں اور گنے سپلائے کر رہتے ہیں دورب میں موجود ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ موجود ہیں جو کافی بڑے بڑے سیلز تھے جن کی دو ٹائز پڑ چکے ہیں ہائیلی ایکسائٹیبل ہوتے ہیں اور یہ سوچنا سوچنا اور یہ سارے کام کرنا جیسے مثال کے طور پر ڈیبرجن سرکر سوارم کرنا ریپٹیٹیو ڈسٹراج کیلئے مختلف ریکرنٹ سرکر سوارم کرنا یہ سارے ہمارے انٹر نیرونز ہی کر رہے ہوتے ہیں اور لیٹ جی پھر آتے ہیں ہمارے پاس رنش آ سیلز جب کوئی انٹیر موٹر نیرون کسی انفرمیشن کو لے جا رہا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ انٹیر موٹر کو ایکٹیویٹ کیا ہے نا تو یہ ساتھ بہت سارے رنش آ سیلز کو بھی ایکٹیویٹ کر دے گا اور یہ رنش آ سیلز ہمسائے کے انٹیر موٹر نیرونز کو انہیبیٹ کرتے رہیں گے تاکہ بھائی جو ایکٹیویٹ ہوا ہے صرف وہی سیگنلز کو لے جا سکے کوئی اور سیگنلز کو نہ لے جائے تو یہ ہمارے پاس کیونکہ ساتھ لوگ کو انہیبیٹ کے جا رہا ہے اس کو لیٹر انہیبیشن بھی کہتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ایک اندر سیگنل بھی ہے وہ شاپ اس کو آپ شاپنننگ بھی کہتے ہیں تو ہوتے ہیں جو کہ شاپننے کے انہیبیٹی رول پر کرتے ہیں پھر رہتے ہیں ملٹی سیگمنٹل کونیکشن سپائنل کارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلی بتایا سنسلی نیرون آتی ہے وہ ایک سیگمنٹ یا تو کچھ تو اسی سیگمنٹ میں کام کروا جاتے ہیں اور باقی کچھ فائبر اوپر والے سیگمنٹ میں دو سیگمنٹ سیگمنٹ اوپر میں نیچے اور سیگمنٹ میں دو سیگمنٹ نیچے میں بھی جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے very similarly انٹر دیناس بھی ایک سیگمنٹ کو دوسرے سینٹر سے کونیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کئی دفعہ ہوتا ہے یہ کہ سنسلی انفرمیشن تو ہمارے ایک سیگمنٹ میں آتی ہے اور اس کا جو ریسپانس ہوتا ہے وہ کئی سیگمنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ پاؤں پر خارش آئی یا آپ کے ٹانگ پر مکھی بیٹی تو فوری طور پر آپ کا ہاتھ اکر وہاں پر جائے یا ٹانگ پر کسی نے کچھ کاٹ لیے تو فوری طور پر آپ کا ہاتھ سواہ پہ جائے تو یہ آپ کے پاس ملٹی سیگمنٹل ریفلیکسی ریفلیکس کی مثال ہے اوکے ہوتے بعد پھر ڈسکس کرتے ہیں ہم مسل سینسری ریسپٹر کو مسل کی مسل سے سینسیشن کو لانے کے لیے دو طرح کی ریسپٹرز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مسل سینسیشن اور دوسری ہوتے ہیں مسل لیندھ اور چینج کے بارے ہم بتاتی ہے جو گولزی مسل تینشن اور چینج کے بارے ہم بتاتی ہے اور اس ساری انفرمیشن دوتی ہے وہ سب کانشیس لیوال پر ہوتی ہم اس کو ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں رہی ہوتے مسل سپینڈل کو اگر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس تھری ٹو ٹو ٹویلوٹھ ٹائنی فائبر ہوتے جس کے جاند ایک فائبر موجود ہوتے ہیں اس کی انرویشن کی دیکھی جائے تو آپ کو پہلی بتا دیا تھا میں نے کہ ایک گیما فائبر ہوتے ہیں انٹینر موٹر جو کہ اس کو انرویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تو یہ ہوگی سنسری مویشن کی بات کی جائے تو یہ دو صورتوں میں سنسری مویشن بھیجے گی نمبر ایک اگر پورے مسئل کی لینس انکریز کر رہی ہو تو بھیجے گی نمبر دو اگر ایکسٹر فائبر جو انٹر فائبر کی کونٹریکٹ جو کونٹریکشن ہیں وہ ایک دو دو فرق ہوں چلی یعنی دونوں اکھٹے کونٹریکٹ کر بھیجتے ہی اگر ان میں سے کوئی ایک کونٹریکٹ نہیں کر رہا تو دو سنسری دور پر بھیج دیں گے تو دوسری سنسری سنگل بھیج سکتے ہیں اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کنٹریکٹ کر رہ بن Spanish Python سنگل بھیج سکتے ہیں اردت ثوق نرے کے لیے دو طرح گی نرو اینڈنز موجود ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے primary ل اینڈنگز جن کو ہم اینڈلو سپائرل اینڈنگ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح سے اٹھ دیکھر سپرنگ فرم کیا ہوتا ہے یہ جس سنسری فائبر استعمال کرتی ہیں وہ سب سے فاسٹ سنسری فائبر ہیں جن کو ہم گروپ وان اے فائبر بھی کہتے ہیں دوسری جو ہوتی ہیں ہمارے پاس سیکنڈری اینڈنگ جس کو آپ فلورل گروپ اینڈنگ فلورل اینڈنگ بھی کہہ ساتے ہو فلورل برانچ اینڈنگ بھی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دو ہمارے پاس مسجھ پڑھ لے اس کے اندر دو طرح کے مسجل انٹریفیزی فائبر بھی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں نیوکلیو بیگ فائبر اچھا ایک ہوتے ہیں نیوکلیو چین فائبر یہ جو انٹریفیزی فائبر دینا ان کا درمیان ملے حصہ خالی ہوتے اور سائیڈ اوئر ایریا میں کانٹیکٹ ٹائل پروٹین موجود ہوتی ہیں اب جو درمیان ملے حصہ خالی ہے نا اگر نیوکلیو چین فائبر اور جو دوسری ہوئے ہیں نیوکلیو چین فائبر وہ سائز میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں ڈیائیو میٹر میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا درمیان میں بھی چین circumstance ہوتی ہے۔ درمیان درہیک ہیں نیوکلیو چین قول shirts انٹیکٹ dewاس صلی اللہ 혼ائے اچھا اوٹ بھی ہوتی ہیں اب ہمارے پاس ریسپانسوں کو د Reserve کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ان你们 ریسپونس ایک ہوتا ہے ڈانائمیک رسپونس جی ہے کہ اس وقت موجودہ موجودہ حالت میں مسئل کی لیندھ اس وقت ہوتا ہے کہ اس وقت لیندھ کر رہی ہے یا اس وقت لیندھ کر رہی ہے تو لنس کے چینج کے لیے آپ کے نیوکلی بیگ فائیبر رسپانسی بل ہوتے ہیں یہ نیوکلی بیگ فائیبر بہت سٹرانگ سیگنلز کے تھوہ آپ کے نروس چینوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس وقت لنس بڑھ رہی ہے اس وقت لنس کم ہو رہی ہے اس کے بعد اگر آپ گیما موٹر نیرونز کو دیکھیں یعنی موٹر انویشن کو دیکھیں تو وہ بھی دو طرح ہی ہوتی ہے ایک گیما سٹاٹک نیوکلی بیگ transplantatripping کرے گی گر وہاں کام ہوگی تو کم لیکن ہر وقت رہی ہوتے ہیں رجentarSeq فائی Pois جب بھی یہ مسل تھوڑا سا بھی سٹریچ ہوگا تو فوری طور پر یہ جو ریجون ہوگا جو سپانل کو بتائے گا کبھی مسل کو سٹریچ کیا جائے جس کی وجہ سپانل کارٹ انہیبیٹری سیگنلز لے کے آئے گا کہ بھائی پلیز ایک سٹریچ ہو رہا تو بیس کونٹریکشن کرو مسل کی سٹریچ کو ہونے سے بچاؤ سریعی بات تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلسٹریچ ریفلیکس ہے یہ ایک طرح کا ہمارے پاس انہیبیٹری ریفلیکس ہوتا ہے اگر اب اس کے ٹریک کی بات کرو یا سرکل کی بات کرو تو یہاں سے ہمارے پاس سٹریچ ریفلیکس کی جو سنسری فرمیشن ہے یہ پرائیمری اینڈنگ والے یعنی کہ ٹائپ ون اے والے فائبل لے کے جائیں گے اور ڈائریکٹ انٹیر موٹن جرون پر لگ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مونو سینیپٹک پاسوئی ہے ٹائپ ون اے فائبل سے لے گئے جو آپ کے پاس باقی سیکنڈری انڈنگ والے فائبل ہوتی ہیں وہ تھوڑے دی بات تھوڑے دیلے کے بعد لے جائیے فرمیشن اور بطلب دو طور پر ہوتا ہے ایک ڈائنامیک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈائنامیک ہوگا نا جس وقت ہا مصل سٹریچ ہو رہا ہے جب سٹریچ ہو رہا ہو گا اس وقت جائیں گے بھائی پلیس ٹریچ ہونے سے بچاؤ اور جس وقتڈ سٹریچ ہو کے اے پٹیکلی لنس پہ آ چکا ہوگا اب جس جائیں گے جس کو بتا رہے ہیں بھائی اس سے زیادہ لا نہیں جو نا بس اب اتنی لند کو ہی رکھنا ڈانو کی بات تو یہ آ کے پاس اور اس کے علاوہ جو مسلسٹریٹس اس کا ڈیمپنگ فنکشن بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو برین ہے نا وہ ایک کانسٹرٹ سیلنسی بھیج رہا ہوتا بلکہ جرکس پہ سیگنل کو بھیج رہا ہوتا ہے جبکہ مسل کو تمہیں جرکس پہ کونٹریکٹی نہ کروانا تو اس لیے جب سیگنل کچھ زیادہ ہو جائے تو ہم ان کو انیور کر جاتے ہیں جب سیگنل بلکہ کم ہے تو ان کو تھوڑا بڑھا لیتے ہیں تو آپ کے لوگ کے سیگنل کی ایوریج کے مطابق ہم مسل کو کونٹریکٹ کروا لیتے ہیں تو ہم کہہ ستے ہیں کہ جو مسلسٹریٹس ریفلیکس ہے یہ ایک سیگنل ایوریجنگ فنکشن بھی رکھتا جس کی وجہ سے مسلسٹنسی کے ساتھ ایک طریقے سے کونٹریکٹ کر سکتا ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو مسلسٹرکس پہ کونٹریکٹ کرے گا کروانی ہی ہے یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلسٹریٹس کی چھوٹی ہو جائے تو پھر یہ مسلسٹریٹس کو فساد ہو رہی نا ڈالنے دینا یہ تو آپ کو پتا ہے نا ہمیشہ جب بڑے چھوٹی لگے فرن سپینل کوٹ سے کہتے ہوئے لنس چینج ہو رہی ہے پلیز کو روکو تو اگر ہم نے ولنٹریلی لنس کو چینج کرنا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کو ایکٹیویشن کو کیا مطلب ہے کہ جس سوکت ایکسٹری فائبر فائبر سکھا کہ تم کونٹریکٹ کرو ساتھ ہی ساتھ انٹری فائبر فائبر کنٹریکٹ کرو جب دونوں فائبر برابر کونٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ مسلسٹر کوئی انویشن نہیں بھیجتے ہے کیونکہ اووراللنس پہ چھوٹی ہو رہی ہے اور یہ فائبر کی بھی کونٹریکشن ہو رہی ہے تو مسلسٹریٹس کی جسٹریچیں گے وہ بلکل اتنی ہی رہتی ہے تو یہ اس صورت نہار میں کوئی سیگنل نہیں بھیجتے تو یہ جو کو ایکٹیویشن ہوتے ہیں یہ بڑے فائدے مند ہوتی ہے کس طرح سے دو فائدے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ جب ہم نے اوورال لیند کو ڈیکریز کرنا ہی ہے تو ہم اس وولنٹری ایکسل میں ہمارے یہ کام آ جائے گی پورے مسئل کو کنٹریکٹ کرنے میں یہ کام آ جائے گی اور نمبر دو یہ ڈیمپنگ فنکشن کرتی ہے اگر ایسٹریفوزی فائبر یا انٹریفوزی فائبر ملتے چلے جاتے ہیں خاص طور پر بربو ریجن سے مسلسل سٹیمولیٹری ملتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انٹی گریوٹی مسلس کو ایکٹیویٹر رہتی ہے انٹی گریوٹی مسلس کی ہر وقت کچھ نہ کچھ کونٹریکشن رہتی ہے یہ ہمارے کو ہمارے پوسٹر کو سٹریٹ رکھنے میں رول پلے کرتی ہے جس طرح مسائل کے طور پر یہاں پہ وہ خاص طور پر بتا رہے ہیں کہ جب کوئی ٹینس ایکشن کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہی چیز ہمارے بہت کام آتی ہے کس طرح سے کام آتی ہے جیسے مسائل کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک جوانٹرز کو دون سہٹے میں مسئل ہیں تو جب سپائنل ہو رہے ہیں پلیز کچھ کرو تو نے سپائنل مکول کی اچھا تو رو ٹھیک ہے میں ایکشتر فائنگ کبھی کنٹرک کروا دیتی ہوں اب جب سپائنل متو ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو اس جوانٹ کے اس سائیڈ کا بھی مسائل کنٹرک کر دے گا اور اس سائیڈ کا بھی مسائل کنٹرک کر دے گا تو جائنٹ ہے یہ کافی سٹیبل ہو گیا نہ یہ سرک کو گرے گا نہ یہ سرک کو گرے گا تو اس سائیڈ ہم لیکے کبھی سٹیبلائز کر دیا ہم نے میڈ جوانٹ کی پوزیشن کو کرنے کے لئے اپلیکشن دیکھی جائے تو ہم لوگ اگر ہم نے چیک کرنا ہو کہ اس وقت سپائنل کارڈ کو کتنے فسلیڈیٹی سگنلز آ رہے ہیں اب سپائنل کارڈ کو جتنے فسلیڈیٹی سگنلز آ رہے ہوں گے نا اتنے ہی سٹرانگ اس کی ریفلیکس ہوئے ہوئے ہوں گے اتنے ہی سٹرانگ یہ مسلسٹریچ ریفلیکس ہوا ہوگا اتنی سنسٹیوٹی اور مسلسٹریچ ریفلیکس انک یا اس طرح کے مختلف ریفلیکس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ مسائل کے طور پر انسان کا گھٹنا ہے نا تو یہ مسائل کے طور پر ہاں یہ میں نے بنایا ہے نیجرگ ریفلیکس ہے اس میں ہم پتلر ٹینڈن پہ یعنی پتلر ٹینڈن پہ یہاں پہ ایک ہیمر کو سٹرائٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ مسلسٹریچ ہوتا ہے تو اگر تو ریفلیکس صحیح ہوگا تو اس سٹریچ ہونے کی وجہ سے فوری طور پر مسلسٹریچ ہوا گی اور انسان خودہ مار دے گا گھٹنا جب وہ سیدھ آ جے ہم کہیں گے بھائی جان مسلسٹریچ بلکو ٹھیک ہے ہم نے مسلسٹریچ کرنہی کوشش کی تھی جس کے ریزلٹ میں فوری طرف پر کانٹیکشن ہوئی ہے اگر مسلسٹریچ جیسے مہتے ہوئے ہیں وہ دوسرا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آسیلیشن تو مسل جرگ ہوتی ہے اگر آپ ایک مسل کی لیندھ کو انکریز کریں اور مسل کی لیندھ کو انکریز کیے ہی رکھیں تو پھر آپ کا یہ جو ہے نا مسل سٹریچ سفلیکس یہ بہر بہر کام کرتا رہے گا یعنی کہ آپ نے مسل کی لیندھ کو بڑھا بڑھایا اس کی کنٹریکشن کروائے گا ٹھیک ہے لیکن میں نے ابھی بھی جان لگائی گی ہے تو جان لگائی زیادہ میں تو دوبارہ بڑھا لوں گا میں سپینلکورٹ دوبارہ اس کو کنٹریک کروائے گی میں دوبارہ بڑھا لوں گا وہ دوبارہ کنٹرک کروائے گی تو ایسے کر کے اگر آپ مسل کو کھینچو اور آپ کھینچے ہی رکھو تو مسل کے اندر یوں جس کو آپ کہتے ہو مسل کلونس صحیح کی بات پھر رہتے ہیں اپنے اندر اندر انکلوز کیا ہوتے ہیں اور یہ مسل کی تینشن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اگر کھچاؤ آرہا ہوتا تو یہ فوری تو ہی نیمور سیٹم کو بتاتے ہیں کہ اس وقت نہ کھچاؤ زیادہ آرہے اس وقت کھچاؤ کام آرہے تو یہاں میں دو طرح کے رسمسز ہوتے ہیں ایک ڈانامیک رسپوانس ایک اسٹیٹک رسپوانس اگر مسل کی تینشن انکریز یا ڈیکریز کر رہی تو اگر مسل کی تینشن ایک ہترک انکریز کی ہوئی اور اترہ ہی سٹینٹ رہ رہی ہے تو اب جو سیگنیز جا رہے ہیں کہ انکریز بہت زیادہ انکریز کی ہے جس کی ویسے ہم انہیویٹ کر لیتے ہیں اور مصر کو کہتے ہیں کہ بھائی سورا سا ریلاس ہو جائے تاکہ سورا سی کام ہو جائے تو یہ ہمارے پاس انہیویٹری انٹرنز ہی ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی گوزی رینن سے انہیویٹ کریں گے بھائی سورا سار تھنڈے ہو جائے اب دو طرح کے ہمارے پاس اس سٹینڈر ریفلیکس کے ایمپورٹنس آگئی اگر مسئل کی ٹینشن اتنی انگریز کر جائے کہ ہمیں لگے کہ یہ مسئل پھٹنے والا ہے یہ مسئل بہت سے اتا جائے گا تو فوری طور پر مسئل کو ریلیکس کی جاتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ سٹریس بڑھ گیا ہے بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گئی ہے تو ہم صورت سے ریلیکس ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا جو مسئل ہے وہ ایک جتنا کانٹرک کرے کچھ فیبلز میں ٹینشن زیادہ ہو کچھ فیبلز میں ٹینشن کام ہو جنرین ٹینشن زیادہ ہوگی یہ ٹینڈن کے سرو ان کی ٹینشن کو کم کیا جائے گا اور جنرین ٹینشن بہت کم ہوگی یہ ٹینڈن کے سرو ان کی ٹینشن کو سو سب بڑھایا جائے گا تاکہ پورا مسئل جو ہوسکا سارے فیبلز ایک ہی جتنی ٹینشن بردارشت کر رکھے گاں پھر آتا ہمارے پاس اس ٹینڈن reflux کا آہ نہیں وہ تو ہو گیا بلکہ یہاں پہ وہ یہ بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں ان کی ان کی انفرمیشن نہ صرف تک جاری ہوتی ہے بلکہ اوپر تک بھی جاری ہوتی ہے تک بھی جاری ہوتی ہے اور وہ سری بیلم سری برکار ٹیکس برین سٹم اس انفرمیشن کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے اب انہوں نے صرف کے بارے میں ہی پڑھنا ہے جب ہمارے جگہ پہ کوئی ملونز آتا ہوں پیچھے فلیکس کار لیتے ہیں عام طور پہ کوئیً پینгорی ہوتا ہے تو اس لئے کم پین فلیکس بھی کہہ جاتے ہیں Diosi form F Roland men이드 کیُری نیرون میروکیزم کی بات کی جب بھی کسی اور جگہ کوئی سٹیملوس ہوگا تو اس سٹیبلوس کو ہمارے لے کے جائیں گے خاص طور پر جو ہوتے ہیں وہ سنسری نیرویشن کو لے کے جائیں گے ہمارے سپائنل کارڈ تک اور سپائنل کارڈ میں انٹر نیرون پول کو یہ اکٹیویٹ کر دیں گے جب انٹر نیرون پول اکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ آگے بہت سارے کام کر رہا ہے جس طرح وہ سپلائی کی جائے سکے ریسی پروکل انہیویشن کر رہا تھا جس میں آپ دیکھ سیتے ہیں کہ ایک مسئول اکٹیویٹ کے دوسرے مسئول کو انٹر نیویٹ کر دیا اس کے ہوا آفٹر ڈسچارج بھی کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھ سیتے ہیں کہ جس طرح کا سٹیبلوس آیا فولی طور پہ سیمیلز پروڈیوز ہونا شروع ہو گئے سٹیبلوس چلتا رہا سیمیلز آئیس سے ایسا تھکنا شروع ہو گئے جب سٹیبلوس ختم ہو تو سیمیلز اس کے تھوڑی دیر بعد ختم ہو تو یہ جو ڈلے آیا ہے اس کو کہتے ہیں آفٹر ڈسچارج یہ آفٹر ڈسچارج یعنی کہ سٹیبلوس ختم ہونے کے بعد بھی تھوڑے سیمیلز بھی بیٹھتے رہے ہیں اس کی ریزن کیا کہا ہے اس کی ریزن ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کہ بار بار سیمیلز کو بیٹھتے لے جاتی ہیں اس کو آفٹر ڈسچارج کہنے ہیں آفٹر ڈسچارج کی چیک کر رہی ہے کہ کس جگہ سے آ رہی ہے اگر مساکت پر لیم میں کسی اندروری سائٹ پر کوئی چوٹ لگ رہی ہو تو نہ صرف ہم فلیکس کریں گے بلکہ ہم اب ڈکٹ بھی کر رہے ہوں گے تو یعنی کہ کس طرح کی ہم نے کر رہی ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کس طرح کی آ رہی ہوتی ہے پھر جاتا ہے نا صرف جس مسل جس جس آم میں یا جس لیم سے انفرمیشن آتی ہے اس لیم کو ہم فلیکس کرواتے ہیں بلکہ اپوسٹ سائیڈ کے لیم کو ہم ایکسٹینڈ بھی کرواتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں کراس ایکسٹینشن ریفلیکس یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ سٹیمولنس کا تھوڑی درباد ہی ہے جسے میں پہلے چلتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ کافی سارے انٹر بہت سارے انٹر بہت سارے انٹرانز انفرمیشن پہنچی ہے اور یہاں پہ بھی آفٹر ڈسچارج ہوگا جو کہ فلیکسر ری فلیکسر بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے کافی دے تک آفٹر ڈسچارج چلتا رہتا ہے ایون جب سٹیمولنس ختم ہو گیا ہے اور پھر آتی ہے ریسی پلوکر انہیبیشن آہ بیسی کے لیے بات یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی فلیکسر کروانی ہوتی ہے تو ہم فلیکسر کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور ایکسٹینسر کو انہیبیٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریسی پلوکر انہیبیشن اور ریسی پلوکر انہیبیشن کروانے کے لیے تو سرکر مجھے دوتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں ریسی پلوکر انہیبیشن اور پھر ریفلیکسر پوزیم پلوکر کی بعد کی طریقی سی بات ہے پاؤزیو سپورٹیو آہ ری ایکشن یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاؤں پر ایک کو وزن پڑتا ہے تو اسی وقت ہم اپنی ٹانگ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اوکیوں کے بعد جس پاؤں پہ وزن پڑے گا اسی ٹانگ کو ایکسٹینڈ کریں گے جس طرح سے وزن پڑے گا اسی طرف پہ extend کریں گے اس کو کہتے ہیں میکنٹ پھر آہ کار رائٹنگ جی ہوتا ہے کہ اگر انسان کو لیٹا ہویا یا کسی انمول کو لیٹا دیا تو وہ خود با خود کوشش کرے گا کسی رہا کسی ان کو کھڑا کر سکتی ہے سارے کام کر سکتی ہے ایک ایسا اینمل لی ہم نے جس کی ہم نے سپائنل کار کو یہ مثال کے تو پہ چار ٹنگو والا اینمل تھا جس کی یہ اگلی دو ٹنگیں ہیں یہ پیشلی دو ٹنگیں ہیں ہم نے یہاں سے سپائنل کار کو کو کٹ دیا یعنی پیشلی ٹنگوں سے کننیشن ختم ہو گیا پھر سپائنل کار کو ہم نے درمیان سے بھی کٹ دیا یعنی کہ یوں بھی کٹ دیا تاکہ رائٹ اور لیٹھ لیٹھ کا بھی کننیشن ختم ہو جائے تو ایک جو ٹنگ ہے وہ اب کسی اور سے کننیشن نہیں ہے صرف سپائنل کار سے کننیشن ہے صرف سپائنل کار بھی اس ٹنگ میں وہ آگے والی یہ پوری ووکنگ مومنٹ ہوتی ہے وہ کروا لے گی ٹھیک ہے ایون اگر آپ سنسلی انیومیشن بھی کٹ دو گئے یعنی اس کو یہ بھی نا پہ چلے آپ کے سپائنل کار کو کس فکت پاؤں نیچر آگر ہے کس فکت پاؤں ہوا میں ہے پھر بھی یہ والا مومنٹ کروا لے گی اس کا وجہ پاس سپائنل کار بھی پورا سرکٹ موجود ہے یہ والی ووکنگ مومنٹ کروانے کے لیے اگر ایک ٹنگ ہو اگر دو ٹنگ ہوتی ہے ایک ٹنگ کو آگے تو ایک ٹنگ کو پیچھے پھر اس طرح سے آپ کی ووکنگ مومنٹ کروا سپائنل کار اس کے لیے بھی اس کے پاس سرکٹ موجود ہوتی ہیں اور جو چار ٹنگ ہوئے ہوتی ہیں اس پر ہم دیکھتے ہیں ڈائیگنر موچن ہوتا ہے کہ یوں چار ٹنگ ہیں ساری ٹنگیں ایک دوسری چل رہی ہوتی ہیں جیسے یہ ٹنگ آگے جاتے ہیں یہ ٹنگ بھی آگے چلے یہ اور پھر وہ اپنی آپ جس طرح بکرا خارج کرتے ہیں اپنے کان پہ تو وہ اپنی پیشنی ٹنگ اٹھاتا ہے اور وہ ایسے سے زیادہ کے کھرشتے ہیں کان کو ٹھیک ہے تو یعنی کہ پیشنی ٹنگ کا ٹو ان فرو موشن ہے یہ ٹو ان فرو موشن بھی ہمارے پاس کچھ خاص سرکٹ سپائنل کار موجود ہے جو کہ اس کی ٹو ان فرو موشن تمہارے ہوتے ہیں پھر آتے سپائنل کار کے ریفلیسز مسل سپازم کاؤز کر رہے ہوتے ہیں جب یہ عام طبیہ کس نے کسی پین کی بھی جس طرح جب کہاں جب کہیں پہ ہڈی ٹوٹتی ہے تو ہڈی کے قریب جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ مسل کا سپازم ہونا چروہ جائے کیونکہ سپازم بہت مل رہی ہوتے ہیں پین کی ویسے اگر یہ پین ٹھیک ہوگی پین کی لئے پہ رہے کی ویسے تو مسل کا سپازم بھی ٹھیک ہو جائے گا جن لوگوں کو پریٹونائٹس ہوتے ہیں تو پریٹونیوں کی پین کی کی ویسے بھی مسل ہوتے ہیں ان کا سپازم ہو جاتے ہیں لیکن ابڈومیل سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی پین کی ویسے بھی مسل ہوتے ہیں وہ شدید طور پر کنٹریکٹ کر جاتے ہیں اچھا پھر مسل کرام پر وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ کوئی لوکل ایریٹیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے یا کوئی میٹابولیک ابنومیلٹی ہوتے جس کی ویسے مسل کرام ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ ابنومیلٹی کی ویسے مسل کو کنٹریک کرواتے ہیں مزید مسل کرتے ہیں ایسے مسل کرام پر ہو جاتا ہے پھر بہت سے اوٹنامیک ریپلی کنٹرل کر رہی ہوتی ہے جس طرح کو کنٹرل کر رہی ہوتی ہے سویٹنگ کو کنٹرل کر رہی ہوتی ہے ایون جو بلیڈر خالی ہو رہا ہے ریکٹر خالی ہو رہا ہے ان کی ویقویشن وغیرہ کو بھی کنٹرل کر رہی ہوتی ہے یہ سائے چاہی جہے پھر مہش اس میں یہ ہوتا ہے کہ سپائنل کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جس کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلس کا فلیکس ہو جاتا ہے بلیڈر وغیرہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سویٹن بہت زیادہ انکریز کھا جاتی ہے اس کے علاوہ آرٹیر پیسر بہت زیادہ انکریز کھا جاتے ہیں کیونکہ ویڈا پسٹرکشن ہو جائے گی تو یہ سارا کور جائے گا کیونکہ میسے فلیکس میں سپائنل کارڈ ہوتی ہے وہ اوور اکٹیویٹ ہوتی ہے بہت بہت زیادہ سٹیملیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے اس کے ریوربریٹری سرکٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اگر سپائنل کارڈ کے ریوربریٹری سرکٹ ایکٹیویٹ ہوگا تو ماز افلیکس ہوگا اگر برین میں سپائنل کارڈ ٹرانکشن ہے جس کا ہم سپائنل شوق پہ کہتے ہیں اگر برین کو ہم کاٹ دیں یعنی کہ برین سے آنے میں سیلنز کو کاٹ دن تو تو ایک دفعہ تو بالکل سمم مکمن ہو جائیی نا جس کو بسکتے ہیں شوق پھر آیچہ 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 آزدہ سمپس نقود ہو جائی گی جس کا عام کرتے ہیں فکر شوق اسپینل شوق میں چل رہی ہوتی ہے اس وقت اس کے جو فنکشنس ہیں بہت زیادہ کام ہو جائیں گے جیسے آٹی ایر پہچہ بھی بلکل فال کر جائے گا تو آٹی ایر پہچے بلکل فال کر شایدو کیجئے گا چنل کو سبرایب کیجئے گا اللہ حافظ